السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایٹالین ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے ٹرامیسو چلیں اب ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک بول لیں اس کے اندر کریم ڈالیں اور اس کریم کو بیٹر سے اچھے سے بیٹ کرنے اس کو سائٹ میں رکھنے سوفٹ پیکس آنے تک بیٹ کرنے اس کو سائٹ میں کرنے اب ہوت فورٹر لیں کسی بول میں اس کے اندر کافی کو ڈالیں اور اس کو ڈیزولف کرنے اس کو بھی سائٹ میں رکھنے اور جن کے پاس بیٹر نہیں ہے وہ پریشان نہیں ہو کریم کو آپ ویس سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن وہ ہو جائے گی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس میں جو چیزیں چاہیں گی اس میں ایک یہ ہے سپنچ فنگرز کہ میں نے ٹو پیکٹس لیے ہیں مارس کپونہ چیز کا یہ پورا بول اس میں جائے گا کوکو پاوڈر جائے گا اور کافی جائے گی ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کی کوئنٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی تو پریشان نہیں ہوئیے گا یہ بہت ایزی اور بہت مزے کا ڈیزرڈ ہے یہ آپ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے جو کریم بیٹ کی تھی اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے مارس کپونہ چیز ٹھیک ہے اس کو ڈالنے کے بعد آپ سپون ویز بیٹر یا کوئی بھی سپیچولا لے کے کوئی بھی چیز سے آپ اس کو ہلکے ہلکے سے اچھے سے اس کو کریم کے اندر مکس کیجئے گا کریم کے اندر جب یہ مکس ہو جائے تو آپ نے پھر ڈالنی ہے اس کے اندر چینی ٹھیک ہے آپ نے اس میں چینی ڈال دی اور چینی ڈالنے کے بعد اس پیچولا سے اگر آپ کریں گے تو زیادہ پہتر ہوگا کیونکہ یہ ساری جب آپ اس کو مکس کر لیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس پیچولا سے چینی کو مکس کر لیے گا اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس کو کر لیں اب سائٹ میں یہ آپ کی لیئر لگانے کے لئے کریم ریڈی ہوگا یہ اب آپ نے لیڈی فنگر بسکٹ لینے ہیں اس کو ہوت وارٹر جو ہے کافی کا یہ اس طرح کی ہوتے ہیں لیڈی فنگر سپنچ بسکٹ تو آپ نے ان بسکٹ کو اٹھانا ہے جو ہوت وارٹر بنایا ہے آپ نے کافی کا اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور آپ نے ایک پیوٹی فل سا بول لینا ہے کانچ کا لے لیں کوئی بھی لے لیں ورٹیکل ہوریزونٹل جو آپ کو پسند دو آپ وہ بولنے سرونگ بولنے اس کے اندر یہ رکھ دیں ٹھیک ہے آپ نے پہلے کافی میں ڈپ کیا یہ بسکٹ اور اسی طرح ڈپ کیا اور آپ نے بول میں سجا لیا میرا ذرا گول سا تھا تو مجھے ایڈرز کرنا پڑا چیزوں کو کیونکہ یہ سٹریٹ نہیں لگ رہے تھے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو سجا لیا پھر آپ نے اس کے اوپر کریم کی لیئر لگائی ٹھیک ہے یہ کریم کی لیئر آگئی اس کے بعد اگین سیکنڈ لیئر لگائیں بسکٹ کی جتنا چوڑا آپ کا بول ہوگا اتنی آپ کے لیئرز لگیں گی ٹھیک ہے اوکے جی اب آپ نے جب سیکنڈ لیئر یہ بسکٹ کی لگا لی پوری تو پھر اگین آپ اس کے اوپر سیکنڈ لیئر کریم کی لگائیں گے اور اسی طرح آپ پورا اس کے اوپر کریم سے اس کو کور کر دیں گے اور آپ کا بول کچھ اس طرح سے دیکھے گا اس کے بعد آپ نے لینی ہے اس طرح اس کے بعد آپ نے لینا ہے چائے کی چھنی جو ہوتی ہے چھوٹی والی اس کے اندر آپ نے کوکو پاورڈ ڈالنا ہے اور آپ اس کے پورے اوپر ڈسٹ کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہوگیا اب آپ اس کو فٹا فٹ سے رکھ دیں فریج میں اوور نائٹ یہ بلکل پوری رات فریج میں رکھئے گا رات میں بنا لیے گا اگر آپ کے گھر دوسرے دن مہمان آنے والے ہیں تو اب یہ رات میں بنا کے رکھیں اور چل کریں چل کرنے کے بعد یہ اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ بہت مزے کا بناتا آپ لوگ بھی بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں خوش نائے آباد رہیں اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا دیئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کی ہیلپ کروں گی ضرور انشاءاللہ اگر آپ کو کیک بنانا ہے اور ایمرجنسی ہو گئی ہے کیک نہیں بنا سکتے آپ اس کیک بھی یوز کر سکتے ہیں کسی کی بردے میں تو آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ اچھا لگے گا امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بسانا ہی ہوگی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ